اسکردو شمالی پاکستان میں ایک خوبصورت سیہاتی مقام ہے جو کرکرم اور ہمالیہ کے بڑے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے یہ خوبصورتی سکون اور ویرانی کا نقشہ پیش کرتا ہے اسکردو بلکت بلتستان پاکستان میں واقع ہے اور ٹریکنگ، ٹریلنگ اور چڑھنے کے سفر کا مرکز بن چکا ہے اسکردو میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی واقع ہے پی آئی اے کرمیوں میں اسلام آباد سے اسکردو کے لیے روزانہ دو پروازے چلاتی ہے شدید برباری کی وجہ سے اسکردو سردیوں کے دنوں میں بند ہی رہتا ہے آج ہم آپ کو اسکردو کے دس سیہاتی مقامات کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ بار وقت مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بلائنڈ لیک یہ جھیل ایک پینرومک جھیل ہے جو وادی شگر کے قریب اس کردو شہر سے ایک گھنٹے کی دوری پر واقع ہے یہ جھیل وادی شگر کے راستے میں واقع ہے اسے مقامی زبان میں جھر برسو کہا جاتا ہے یعنی بلائنڈ اس جھیل کو بلائنڈ لیک اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس جھیل میں پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے یہ جھیل ایک طرف سے دریائے سین اور دوسری طرف سے دریائے شگر سے گرا ہوا ہے جو اس جھیل کی امپورٹنس کو چار چانگ لگا دیتا ہے اور اس کے نظارے کو بھی بڑھا دیتا ہے اس کردو فورڈ یہ کھارپوچو فورڈ یہ قلعہ مین سکردو شہر کے چوٹی پر واقع ہے کھارپوچو کا مطلب ہے کلو کا وادشاہ یہ قلعہ سولوی صدی کے آخر میں شاہ علی شیر خان انچن نے تعمیر کیا تھا مہاراجہ گلاب سنگھ کے ماتحاد کام کرنے والے ٹوگرہ راجپود قبیلے کے جرنل جراور سنگھ کو جب قصبے میں کلے کی اہمیت کا احساس ہوا تو اس نے اس کلے پر قبضہ کر لیا 1857 میں رنبیل سنگھ کی رہنمائی میں کلے کو زمین بوس کر دیا گیا تھا مغل بادشاہ اورنزیب نے بھی کلے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جو بیکار ہوئی یہ قلعہ اس شہر میں ایک نمائے سنگے مل ہے آپ جب بھی اس کردو جائیں تو اس کردو فورٹ کو ضرور وزٹ کریں یہ وادی ایک کپل ہے جو دلکش مناظر کا حامل ہے یہ وادی ایک قدیم ریاست ہے جو کرا کرم پہاڑی سلسلے کی بنیاد پر واقع ہے جو یادگو خاندان کا مرکز ہے مزید بارہ یہ ایک کلے پر بھی قابض ہے جو اب ایک میزیم کا کام کرتا ہے اور سیاہوں کی توجہ حاصل کرتا ہے کوئی بھی آنکھ ان خیالات کی روشن میں انصاف نہیں کر سکتی سب سے بڑھ کر جیپ کی سواری آپ کے سفر میں مزید موت ڈالتی ہے اور آپ کو دلکش نظارہ پیش کرتی ہے کچورا لیک اس کردو کو بہت ساری تیز دار جیلوں سے نوازہ گیا ہے جو آنے والے پر جادو کر دیتی ہے اس تناظر میں بالائی کچورا جیل اس کردو کی سب سے حیرت پنگیز جیل ہے اس جیل کے پسے منظر میں گھنے گہرے جنگلات اور ہمالیا کے بڑے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے کوئی بھی اس جیل کی ایک نظر بھی نہیں چھوڑنا چاہتا سیاہ وہاں پر سکون کے وقت گھنٹے گزار سکتا ہے اور ٹراؤٹ فیش اور بوٹنگ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے گرافٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کے زمرد کے سبز پانی میں بھی لطف اندوز ہو سکتا ہے شگر فورٹ شگر قلعے کا مطلب ہے پتھر میں بنا ہوا قلعہ جو گلگت بلتستان اور پاکستان کا قدیم ترین قلعہ ہے جو شگر قصدے میں واقع ہے اس کو ستروی صدی میں شگر کے اماچہ خاندان کے راجہ نے تعمیر کیا تھا آگا تھان کل چل سلویس پاکستان کے ذریعے اس قلعے کو بحال کیا گیا ہے بحالی کے بعد قلعے کو میوزیم اور پرتش ہوتل میں تبدیل کر دیا گیا جس کا انتظام سرینہ ہوتلز کے زیر انتظام ہے بحالی کا عمل 1999 سے 2004 کے دوران ہوا اور اس میں تقریباً 14 لاکھ امریکی ڈالر لگت آئی سٹپارہ لیک سٹپارہ جیل سکردو کے جنوب میں 8 کلومیٹر دور ہے اور سٹپارہ جیل تک پہنچنے میں جیب کے ذریعے 20 منٹ کا فاصلہ تے کرنا پڑتا ہے یہ جیل اونچے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے سٹپارہ جیل ایک جزیرہ ہے جس کے وسط میں کرسٹل ساف پانی ہے جہاں پہ آپ کشتی کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں جو آپ کو ایک بہترین نظارہ پیش کرے گا ڈیوسائی نیشنل پارک ڈیوسائی نیشنل پارک کھرمنگ، اسطور اور سکردو کے ترمیان میں واقع ہے یہ پارک صدہ سمندر سے 13,47 فیٹ کی اونچائی پر واقع ہے جو دیسائی پلین کو دنیا کا اترا ہائیس پلیٹو بنا دیتا ہے جبکہ پہلے نمبر پہ چینگ ٹنگ تیوٹن پلیٹو ہے جو کہ نپال میں واقع ہے اسکردو ٹور کبھے بھی دیوسائی کے بڑے پیمانے پر میدانی علاقوں کا دورہ کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا دیوسائی اسکردو کے مشہور واقعات میں سے ایک ہے دیوسائی نیشنل پارک سب سے پہلے سنو لیپرڈ، ریڈ فاؤز، ہیمالیا بران بیر اور گولڈن ایگل جیسے چانوروں اور پرندوں کی پرجاتیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا مزید بڑا آپ کو وہاں ابتاد اور پودوں کی ایک نایاب نسل مل سکتی ہے یہاں کا صبح اور شام کا منظر آپ اپنی زندگی میں ایک بار ضرور دیکھیں اور لکھ فندوس ہو شیوسر لیک دیوسائی کے وسیع مدانوں کی تلاش کے دوران آپ کو میدانی علاقوں کے بیٹھ شیوسر جیل کی مسمار کرنے والی جیل کا سامنا ہوگا یہ دنیا کی بلند ترین جیل اپنی نویت کی ہے جس کی بلندی سطح سمندر سے 13,590 فٹ ہے اس جیل کے گہرے نیلے پانی کے پسے منظر میں آپ کو نانگا پربط کے قاتل پہاڑوں نے حیرت انگیز نظارہ دیا ہوگا جیل پر ہر موسم کا اپنا ایک دل کش ہوتا ہے سردیوں میں جمع ہوئی جیل موسم گرمہ میں موتادید رنگوں کو پکھرتے ہوئے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے کٹپنا ڈیزرٹ اینڈ لیگ کٹپنا جیل اس کردو شہر سے 10 منٹ کی سفر پر واقع ہے اور اس کردو پر سب سے خوبصورت سہرہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ دوسرے سہراؤں کی طرح گرمی سے خوف زیادہ نہیں ہوتے کٹپنا جیل اور سہرہ کی خوبصورتی دیکھنے لائک ہے آپ جب بھی اس کردو جائیں تو کٹپنا جیل اور سہرہ کو ضرور ریسٹ کریں باشو ویلی یہ جگہ مرکزی شہر اس کردو سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے جہاں آپ آسانی سے جیپ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں گرمی میں بھی وادی خوشگوار ماحول پیش کرتی ہے بڑے سوز میندانی علاقوں اور ندیوں کے وجہ سے یہاں پر سائٹ کیمپنگ پیدل سفر کے لئے بہترین سمجھا جاتا ہے رات کے وقت موسم سرد ہونے کے ساتھ ہی وادی حیرت زدہ ہو جاتی ہے اور دیکھنے والے اپنے سر کے اوپر ہزاروں ستاروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یہ جاں آج کے ہمارے اس کردو کے وہ دس مقام جہاں پہ آپ گھن کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہ اس کردو میں سب سے مشہور سمجھے جاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے ہم تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اینڈ پر پیس کرنے شکریہ